السلام علیکم شیخ علیکم السلام علیکم السلام شیخ میرا یہ سوال ہے کہ بہت سے غیر مسلم ہے اور بہت سے نام نیہات مسلم ہے جو میں تو نام نیہات اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ کسی بھی عمل پر مطلب کسی بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں اور وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں مطلب آدمی کو تو چار شادی کی اجازت ہے اور عورت کو ایسا کیوں نہیں ہے تو عورت پر ظلم کیا جاتا ہے تو شیخ کچھ ان کے لئے کوئی جواب دیجئے مجھے دیکھیں ایک مسلمان کا پہلا جواب جو ہونا چاہیے اس طرح کے اعتراض پر وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اب ہمیں جینا کیسے ہے وہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں بتائے گا آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہو تو اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ کسٹمرتے نہیں کرتا ہے جو پروڈکٹ بنانے والا ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے تو بہتر استعمال ہوگا تو اللہ رب العالمین ہمیں پیدا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین جو طریقہ ہمیں بتائے گا جینے کا زندگی گزارنے کا اس طریقے پر ہم عمل کریں گے یہ تو ہمارا پہلا جواب ہونا چاہیے تمام شریعت کے احکام کے بارے میں ہمیں ایسا کہہ دیا گیا ہمیں اسے ماننا ہے دوسری بات اگر آپ اقلی نقطہ نظر سے دیکھیں گی اس چیز کو تو دیکھئے اگر کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ ہو تو یہ فطرت کے خلاف ہے یہ کوئی سلیم الفط صحیح فطرت کا جو انسان ہے مرد یا عورت وہ اس کو قبول نہیں کرے گا عورت کی فطرت ہی ایسی نہیں بنائی گئی ہے اور اس بات کو ایک اچھی اور صحیح فطرت اور طبیعت کی عورت سمجھ سکتی ہے کہ اس کی فطرت ہی اللہ رب العالمین نے ایسی نہیں بنائی ہے یہ دوسری بات تیسری بات یہ کہ ہماری شریعت کے اندر نصب کی بہت زیادہ اہمیت ہے اگر کسی عورت کی شادی ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ ہو ظاہر ہے اس کے جب بچے ہوں گے وہ کس کے بچے کہلائیں گے آپ کو کیا پتا ہوگا کس کا بچہ ہے یہ قطعا یہ پتا نہیں ہوگا کہ کس کا بچہ ہے اس طرح سے نصب ضائع ہو جائے گا جو کی ہماری شریعت کے پانچ بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے انسانی نصب کی حفاظت کرنا اور وہ ضائع ہو جائے گا اس کے علاوہ بہت سارے دیگر مسائل آئیں گے جن کا کوئی حل نہیں ہوگا تو یہ بات مکمل طور سے فطرت کے خلاف ہے اور طبی نکتے نظر سے بھی اس کو ثابت کیا ہے عطبہ نے اور موجودہ دور کے میڈیکل سائنس نے کہ ایک عورت کی شادی یا ایک عورت سے تعلق اگر ایک سے زیادہ مرد بنائیں تو اس سے بیماریاں ہوتی ہیں یہ انسانی جسم کا کی جو طبیعت ہے اس کے موافق نہیں ہے چیز تو یہ چیز ثابت ہو چکی ہے اور جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ ان کو قائل کر سکتے ہو بھائی ظاہر ہے ان کی طبیعت میں ہی انتقاس اور کجی پائی جاتی ہے تو ان کے اس کا کیا علاج ہے جی